لیکن کرنا چاہے اسلام علیکم آپ نے استخارہ کر لیے اور پھر مطلب اس کو ایسا یس نو ایسا سمجھنا کیسا اس کو کہ یار یہ یس بول رہے یا نو بول رہے ایسا تھوڑا کیسا آنا سمجھنا بھائی نے سوال کہا کہ استخارہ کر لیے لیکن آپ سمجھنا کیسا کہ یہ یس ہے یا نو ہے یہی تو مسئلہ ہے استخارہ یس اور نو نہیں ہے استخارہ ایک دعا ہے یہ دعا یقینا تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتی لیکن یہ عجزی کرنے سے بندہ اپنے رب کو بڑا مانتا ہے اپنے چھوٹا ہونے کا اظہار کرتا ہے تقدیر پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کا جو تو کریں گا وہ تیرے طرف سے بہتر فیصلہ ہوں گا اور وہ دلی اعتبار سے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کے ہر کام میں اپنے رب کی رضا مانتا ہے تو لہٰذا آپ کو استخارہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نا اور رہاں کے بچ میں ہے تو مشورہ لیجئے کسی انسان سے جو اس مسئلے کے اندر دین کا علم رکھتے ہوئے دنیا کا علم رکھتا ہے اور اس کے بعد توقل کر کے اس کام پہ چل گزر یہی استخارہ ہے ایکچولی استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دو بٹن ہیں کہ وہ لائٹ چال ہونے والا کہ استخارہ کر کے کھڑے کے اب یس اور نو نہیں استخارہ ایک طرح کا عمل ہے کہ اللہ آگے کیا ہونے والا میں نہیں جانتا ہوں تیری ذاتی ایک ذات ہے جو سب کچھ جانتی آگے کیا ہونے والا تو ہی خیر کا دینے والا تو ہی شر کا دینے والا اس مسئلے میرے لئے خیر کر دے اب جو میں کرنے والا ہوں سمجھ رہا ہے اس کے بعد کر گزر یہ وہ کام آپ کو جو لگتا ہے آپ نے سوچا بچے کو یہ اسکول مندالو یہ اسکول مندالو استخارہ کیا دل ایک طرف مائل ہوا نہیں ہوا لیکن دنیا ویتبار سے کیا دیکھ رہا ہے ادھر کے اپنی فائننشل سٹیٹس نہیں ہے فیز بھرنے کی ادھر کی اپنے وہ بھی ہے چلو کسی انسان سے بھائی صاحب آپ علم رکھتے ہیں اسکولوں کا اس کا ذرا مجھے بتائیے انہوں نے کہا یہ ہے تو آپ پختہ ہوتے جا رہے ہیں ایک طرف آپ کا دل تھا فائننس کے وجہ سے آپ سیکنڈ سکول میں جائے تھے فرس مہنگا تھا اس کے بعد کسی آدمی نے بولا وہ سیکنڈ سکول زیادہ اچھا ہے پڑھنے والے بچے تو کہیں بھی پڑھتے بھائی کوئی ضرور نہیں بہت اچھا اسکول جہاں بھی آپ دالیں آپ نے کہا نہیں یہ بات بھی اچھے دکھ رہی پھر آپ نے سوچا نہیں سیکنڈ سکول بیٹر ہے عزم کر لیجئے پختہ ارادہ کر لیجئے اور چلے جائیے اسکول میں اور دال دیجئے بچے کو اب جو بھی ہو اللہ کے طرف سے تو استخارہ کو رائٹ اور نو بل کر آپ کو جواب نہیں آنے والا یہ بات یاد رکھ لیجئے بہت سارے لوگ اسی میں ویٹ کر کر کہ تین دن چار سار مہنے سے ویٹ کر استخارہ کا جواب آنے اور مسئلہ بہت بڑا نہیں ہے ایسے کئی ڈیسیجن دن میں لینا ہے نا پھر ایک آدمی جو مینیجریل پوزیشن پہ پچاس ڈیسیجن دن میں لے رب کتنے استخارہ کریں گا سمجھ رہے لیکن استخارہ وہ مملے میں جہاں دل پریشان ہوتا ہے تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کو کارساز بنا کہ مسئلہ چھوڑتا ہے اللہ بس اب تو سب کچھ میں نے کر لیا اب جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا میرے رب کے طرف سے میں نے چونکہ استخارہ کر رہے یہ کام کیا تو نو یا یز بولکہ کوئی ڈیسیجن نہیں آئے گا آپ کو تیہ کرنا ہے اس کے بعد ہو سکتا اللہ گائیڈ کرے کسی بھی ذریعے خبر کے ذریعے حالات کے ذریعے معاملات کے ذریعے سٹیٹس کے ذریعے آپ کے آپ کی کنڈیشن سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں آنا درست نہیں ہے پھر بھی آپ نے کیا تستخف آپ اس چیز کو وہ کیجئے پھر جو بھی تیہ کرے آپ حیصلہ مشاورت کے ذریعے مشورے کے ذریعے آزم کیجئے پکا توکل کیجئے پھر کر گزر پھر مت سوچے گی یار وہ پہلے یار غلطی ہوگے نہیں وہ سب صحیح تھا اس لئے کہ آپ نے اللہ سے رہنمائی طلب کر کے وہ کام کیا تھا لیکن ایسا یس یا نو جیسی کوئی چیز نہیں آنے والی ہو سکتا دل میں کبھی بات آیا possible خواب بھی کبھی آیا possible ضروری بالکل نہیں سننے سے ثابت بھی نہیں کیسا ہوتا لیکن ہو سکتا اللہ اسی بھی رہنمائی دل میں بات آرہی انہیں یہی کرنا چاہئے یس گون دل میں تھا یہی کرو پھر بھی استخارہ کیا چلو اس طرح بڑھتے اب اللہ کی مدد ہے چونکہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور رہنمائی مانگی دعا کیے آپ کر گزریے اس کے لئے کو یس یا نو جیسا ریپلائن نہیں آنے والی